یہ ہمارے گلگیت پلدستان کی یہ رویہ ترہی ہے کہ یہ گلیشر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جنس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں اور یہ مادہ جو ہے زمین کے نیچے سے بڑھتی ہے جمین کے نیچے پلتی ہے اور نر اس کے اوپر ہوتا ہے تو بہرحال الفاظ کے ادائی میں اگر کوئی ایسی غلطی ہوگی تو مذہرت کے ساتھ لیکن یہی ضرورت ہے ہماری تو اس نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا تو ہمارے صادر صاحب نے کہا کہ دنیا میں یہ بھی چیز بڑھتا ہے تو وہ نر اور مادہ ہی ہوتا ہے اس نے کہا کہ بس جواب آپ نے دے دیا تو بہرحال اس کو کسی مخصوص طریقے سے مخصوص یگے پہ مخصوص موسم میں اس کی پیونکاری کی جاتی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این میں ہوں شبیر میر ناظرین آج کے پروگرام رو برو میں میرے مہمان جلہ دیامر سون کا تعلق ہے نام ہے ظاہر شیر آدل دو ویل فیر کے ادارے چلاتے ہیں ایک ادارے کا نام ہے پربت ویل فیر اورگنائزیشن اور دوسرے ادارے کا نام ہے بابوسر ڈیولیپمنٹ ویل فیر سوسائیٹی ناظرین دیامر جیسے پسماندہ علاقے میں یہ دو ادارے چلانا اور ان کی جو بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں جن کے میں بہت مختصر آپ کو بتاؤں گا بچیوں کی تعلیم ہے عدویاتی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور گلیشر کی پیونکاری گلیشر ایک عالمی مسئلہ ہے جس کی حوالے سے جو ہمارا لوکل ویزڈم کے تحت پیونکاری ہوتی ہے یہ گلگت پلتستان میں تو اچھے خاصے بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور دنیا میں بھی اس کے اوپر ریسرچ کا کام ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے یہ دو ایدارے چلا رہے ہیں اور گزشتہ کم اوپیش بیس سال سے چلا رہے ہیں اور میں نے جیسے کہا کہ یہ دیامر کے اندر ہو رہا ہے کہیں اور ہو تو شاید آپ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہ ہو لیکن دیامر میں جو کہ پاسماندگی میں سب سے یا کہیں اوپر ہے یا نیچے ہے تو وہاں پہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں یہ بہت اچھے کام ہیں ان کی ذرا تفصیل جانتے ہیں تو میرے مہمان زاہر شرادل آج ہے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں ظاہر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے جیسے میں نے دو تین دفعہ اس بات پہ زور دیا کہ پاسماندہ علاقہ ظاہر ہے دیامر کے حوالے سے پاسماندگی میں کوئی دور آئی نہیں ہے اس سے اس ایدارے میں آپ نے دو ایداروں کے ساتھ آپ خود چلاتے رہے ہیں تو بنیادی طور پر اگر ہم سٹارٹ کریں پرپت پل فر ایداری ایسے کب اس کی آپ نے اس کو بنایا تھا اس ایدارے کو اور کیا کام اس کے آپ نے انڈر کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میت صاحب پرپت سوچل ویل فیارٹ ایسوسییشن انیس سو بیانوے میں ریجسٹر ہوئی ٹھیک تو جو ہی یہ ریجسٹر ہوئی اس وقت اس انجیو میں مجھے نائب صدر کا خودہ ملا اگرچہ یہ وہ زمانہ تھا کہ بعض لوگ ہمیں اس وقت برا بلا بھی کہتے کیونکہ انجیو نام کا شاید کسی کو پتا نہیں تھا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں کوئی بھی ادارہ بلکہ آج بھی ایفاد کے علاوہ کسی ادارہ نے میں دیامر میں کام نہیں کیا آپ کو پتا ہے تو بہرحال ہم نے اس سماجی بیڑے کو اٹھایا تھا سب سے پہلے وہاں پر کوئی ہمارے تین سو چھتیس میں برس تھے ٹھیک جو اپنی مدد آپ کے تحق مقامی سطح پر ہم نے کام شروع کیا تھا اور ابتدا پر جب ہم نے کام شروع کیا تو فاروق آباد پرامری سکول کے نام پر ہم نے ادارہ کھولا تھا ٹھیک فاروق آباد کے شگے پہ ہے دیامر میں فاروق آباد وہ ایریا ہے یہاں پر سارے سرکاری آفیسز ہیں آچھا جلاس کے اندر ہے جلاس کے اندر ہے جہاں ڈی سی آفیس سے لے کے عدالیت تک کے سارے اس پی آفیس گویا کے سارے آفیسز دیتے ہیں وہاں ہیں اور وہ فاروق آباد کے نام پر ہوئی ہے اس علاقے کا ایم سی حلقے بھی یہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس سکول کا اجراء کیا تو ایڈوکیشن نے ہمیں کہا کہ اس کے ٹیچر کا اور بلڈنگ کا بندباس آپ خود ہی کریں تو بربط ویل فیہ ریسوسیشن نے ٹیچر کو اس وقت جو ہو سکتا تھا معمولی جیسی تنخواہ دے کے اس ادارے کو چلایا بعد میں یکیش محکمہ تعلیم نے اس ادارے کو اپنے تحویل میں لے لیا اور وہ بقیدہ ایک سرکاری سکول ہے ٹھیک ہو گیا اس کے فوراں بعد ہم نے کے کے ایج پر جیتنے بھی ایک سٹین ہوتے تھے اس وقت وہاں پہ کوئی مقامی سطح پہ بھی تو یہاں تک ہم سے ہو سکتا تھا کہ کیش بھی جتنے ایک سٹین ہوتے تھے اس پہ ہمارے والنٹیئر کام کرتے تھے ٹھیک اور مقامی سطح پہ جیسا کہ بابسار ویلی لینے یہاں سہتی علاقہ بھی ہے صحیح اور ایک انٹرنیشنل روڑ بھی ہے گو کہ یہ بابسار کا جو سہتی علاقہ ہے یہ زمانہ قدیم سے جو کے کے ایج کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں وہی سے گزرکاتا تھا تو وہاں پہ گرمیوں میں اکثر سیاہ آتے تھے ان کے تحفظ پر بھی ہم نے اپنے والنٹیئر کو متین کر رکھا تھا ٹھیک یہ ابتدائی مراحل تھے جو ایک سماجی سطح پہ ہم نے کام شروع کیا تھا اس کے ساتھ پھر مقامی سطح پہ جو غریب لوگ ہوتے تھے غریب نہیں کہوں گا بلکہ ایسے ضرورتمند لوگ ان کا بھی ہم تعاون کرتے تھے لیکن وہ انتظامیاں کے ساتھ ہم مل کے کرتے تھے صحیح یہ پیسے کا انتظام آپ چندے کی بنیاد پر کرتے تھے اب یہاں پہ دو صورتے تھے جو کہ ایچ بیک سجن ہوتے تھے اس کے اخراجات ہمارے سارے ممبران خود برداش کرتے ہم نے کبھی چاندہ نہیں کیا ہے ٹھیک ہم نے کہیں چادر نہیں بچایا ہے اور گروہ میں جا کے یا کسی آفیس میں جا کے چاندہ نہیں کیا رحمدللہ جو ممبر تھے وقتی طور پر ہمیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی اس کو خرج کرتے بعد میں جتنے ممبر تھے وہ سب مل کے اس کو حیثیت کے مطابق ٹھیک ہے جس کی جتنی حیثیت تھے اس کے مطابق ہم اس پیسے کو جمع کر اس لائیبلٹی کو ہم پورا کرتے صحیح تو اس کے ساتھ جو ہی وقت کے ساتھ ساتھ انجیو نے کام کردہ گیا تو یہاں گلگیت تک ہماری رسائی ہو گئی صحیح یہاں دوسرے گلگیت کے انجیوز کے ساتھ ہمارا نیٹ ورک بنا پھر فرسکانہ حسین ہے اور ہماری پلاننگ ہے اور گلگیت سٹریک تک ہمارا رابطہ ہوا تو ایک دو تین بلکہ چار ایسے پروژیکٹ میں لے کہ وہ ملکی سطحی کے سمجھ لیں یا بینالغمی سطحی کے سمجھ لیں تو اللہ نے وہ کم بھی ہم سے لے لیا اور اسی طرح تقریباً دس پندرہ سال کے بعد ہماری تنظیم فعال ہو گئی تو فعال ہونے کے بعد پھر ہم نے سرکار کے ساتھ مل گئے کوئی بیرونی انجیو نے برا راست ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دیامر میں کوئی بیرونی انجیو کام نہیں کرتا پلکل اندرونی انجیو کے لیے مشکلات ہیں بہت سارے مشکلات تھے وہ لوگاتے بھی نہیں تھے تو اس میں سب سے پہلے ہم نے یہی جو گرر سکونوں کا عجرہ کیا اپنے علماء کی تعاون سے کیونکہ اس سے پہلے وہاں گرر سکونوں پر کچھ پابندی تھی ماجرے کے جانب سے مذہب کے جانب سے نہیں تھا ٹھیک بات پھر ہمارے علماء نے ملکہ ایک فتح وجری کیا اس کارکار بھی ہمارے پاس ہے انجیو کافیس میں موجود ہے اس کے بعد تیرہ سکونوں نے کھولا یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ اس وقت یہاں ہمارے چیف سیکیٹری ہوتے تھے فرید خان صاحب اور ہمارے سابق چیف منسٹر اس وقت مشیر تعلیم تھے ٹھیک ہے اس وقت ہمارے پرہ ریکارڈ موجود ہے تیرہ سکون دو ہزار کی بات ہو چار کی بات ہے تیرہ سکون کھول ہے تو یہ ایک بہت لمبا پراسز ہے تو اس کے پراسز میں میں نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس سے قبل ہم نے گلیشر کی پیونکاری شروع کی اچھا ٹھیک ہے گلیشر پہ آتے ہیں لیکن تھوڑا سمجھے یہ بتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ تیرہ سکون بچوں کے کھولے اس میں کتنی بچے ہیں تھی اور عدویات اور جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بھی اس سے پہلے کیا کام کے بعد میں کیا جڑی بوٹیوں کو دو ہزار چار کے بعد کیا چار کے بعد کیا ٹھیک ہے تو یہ بچوں کی کتنی کوئی تعداد تھی ان تیرہ سکونوں میں اندازہ نے کوئی یاد ہے تیرہ سکونوں میں پندرہ سو سے زائد تھی ٹھیک ہے یہ کہاں کہا تھے تانگیر میں ایک سکون تھی داریل میں سکون تھی ٹھیک ہے اچھے اس کے بعد چلاس میں دو سکونیں تھی گوہر آباد میں ایک سکون تھی کھنر میں ایک سکون تھی بابسر میں ایک تھی اسی طرح ٹوٹال ہمارے تیرہ سکون تھے تو اس وقت بقیدہ ہمارے چیف سیکیٹری صاحب کے تیرہ سکون نے مقرد کیا تھا باقیدہ اس نے تحریری شکل میں ان بچوں کی تعداد کو یعنی ہمارے کنگیت کے سٹریک ٹھیک اس نے ریپورٹ پہنچایا تھا اور ہمارے پاس بھی اس کی ریپورٹ اب بھی ہے اور سکون بھی اب بھی ہیں نہیں سکون اب بھی نہیں سکون وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے خرچے برداشت نہیں کر سکے ٹھیک لیکن گورمنٹ ہمارے ساتھ تاہن نہیں کیا اور کتنے سال چلے یہ سکون اندازم پانچ دس سال چلے یہ ساڑھے چار سال ساڑھے چار سال ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر عدویات کے اوپر جڑی بوٹیوں کے اوپر آپ نے کام کیا جڑی بوٹیوں کے اوپر ہم نے کام کیا انوارمنٹ منسٹری نے ہمیں سترہ مہنے کا کوئی پروجیکٹ دیا تھا وہ ریسرچ کا تھا اچھا تو بہرحال اس کا ولنٹیر کونڈینٹر مجھے مقرر کیا گیا تنظیم کی جانب سے ٹھیک ہے تو سترہ میں نے ہم نے کام کیا اس پر ٹھیک ہے اسلام آباد سے انوارمنٹ منسٹری کے کنٹری پروگرام منیجر اس کا ذمہ دار تھا تو جو ہمارے پروجیکٹ کے حوالے سے ہم نے جو کرنا تھا الحمدللہ اس سے بڑھ کے ہم نے کام کیا شکر ہے اللہ کا کن کتنے علاقوں میں دیا مار کے اندر ہی آپ نے یہ صرف بہرحال ترگر تھا اچھا پر کہ یہ سات ویلیز ہیں دوسر کے اندر صحیح اور یہ کوئی ساڑھے تین سو کلومیٹر پر مشتمل ایریہ ہے تو اس پروجیکٹ میں جڑی بوٹیوں کے ریسرچ کے ساتھ ساتھ وہاں کسی ایک ویلی کو جنگل اور وائیڈ لائف کے لیے ہم نے محفوظ بھی رکھنا تھا ٹھیک ہے تو الحمدللہ اس وقت سے ہم نے محفوظ رکھا آج یہ محفوظ ہے آج بھی جنگلات کے ایڈیشنل سیکیٹری صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی صفدر صاحب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک میں نے اسے ریکوشٹ کیا کہ یہ دو ہزار تین سے ہم ان جنگل کی جنگل کا حفاظت کر رہے ہیں تو آپ بھی ذرا مہربانی کریں اس جنگل کو دیکھ لیں اس سے پہلے خادم حسین صاحب نے بھی اس کو دیکھا تھا لیکن وہ پلان بھی بنا تھا لیکن وہاں تک وہ پلان نہیں پہنچ سکا تو آپ اگر مہربانی کر رہے تو جنگل کو دیکھیں یہ کمانوٹی نے خود اس کو محفوظ کیا ہوا تو یقیناً ایک دو جگہوں کا علاوہ دیامر میں ایسا محفوظ جنگل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ظاہر صاحب اس میں کتنی جڑی بوٹیاں کتنے اقسام کی جڑی بوٹیاں آپ نے سرچ کے دوران سال میں تو میں یہ کہوں گا کہ سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں ہیں ہزاروں میں تھی لیکن یہ ہماری بس کی بات نہیں تھی کہ ہم ہزاروں کی ریسارج کر سکتے ظاہر ہے ان کے ٹیکنیکل نام ہوتے ہیں حتیقت ہے اس کے لئے ہمیں ایک مشکل یہ بھی پیش آئی کہ پشاور سے ہمیں کوئی ایکسپرٹ دیئے تھے اس کی ریسارج کیلئے لیکن انہوں نے صحیح کام نہیں کر سکے بہرحال ہم نے گلگی طور اپنے مقامی لوگوں کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ کوئی تین چار عدویات مقامی سطح پہ ہم نے الحمدللہ وہاں بنائے جو بہت کار آمد ہے ٹھیک ہے وہ زمین جو ڈیمارکیٹڈ ہے یا جس طرح اس کا انتظام آپ لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے کمیونٹی نے بلکل سنبھالا ہے الحمدللہ تھوڑا سا ٹائم محدود ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ بڑا جو آپ نے کام کیا گلیشر کی پیونکاری کے حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کرتا ہے ناظرین یقینان انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم کب اس پر بات شروع کریں تو اس کے ذرا تفصیلات بتائیں آپ نے ڈیمار کے اندر گلیشر میں پیونکاری کی ٹھیک کس سال سے یہ اسٹرائٹ کیا کام سن دو ہزار میں آپ کو بھی پتا ہے یہ خوشکسالی ہو گئی تو بہرحال جو بھی مشکل پیش آتا ہم کوشش کرتے کہ عوام کی ختمت کریں تو ہم نے میٹنگ بلائی اور اس میں ہم نے مشورے کیا کہ ہم عوام کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں کہیں چینل بنا سکتے ہیں پائپ سے پانی دے سکتے ہیں کسی کو گندم مکی دے سکتے ہیں ٹھیک تو بہرحال اس مشورے میں یہ بات سامنے گیا ہم کوئی مستقل ایسا کام کریں کہ عوام کے لیے صدیوں تک فائدہ ہو جائے تو بہرحال کسی ساتھی نے یہ مشورے دیا کہ ہم گلیشر کی پیونکاری کریں ٹھیک ہے یہ کس سال کی بات ہے مجھے ذرا یہ دو ہزار ایک کی پھر ہم نے سوچے ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے گلگیت بلدستان کے پرانی ثقافت رہی کہ گلگیشر کی پیونکاری ہمارا لکھوں میں ہو رہی تھی اگرچہ ہم نے اس وقت تک کیا بھی نہیں تھا دیکھا بھی نہیں تھا لیکن سنا تو تھا تو پھر ہم نے دیامر کے مختلف ویلیز میں جا کے بزرگ لوگوں سے اس کی معلومات لی پھر دیامر سے ہٹ کے ہم نے گلگیت کے دوسرے علاقوں میں بھی جا کے اس کے معلومات لی کہ کیسے ہم نے پیونکاری کر لیے پھر پیلا کون صاحب کا گلیشر تھا جی طرح آپ لوگوں نے کہا کہ جا کے کام سٹارٹ کرنا چاہیے پھر ہم نے تو پہلی دفعہ یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی ایک ویلی میں کریں لیکن ہمارے صدر صاحب جو تھے وہ بہت بڑے حسلے کے بندے ہیں منورخان صاحب اس نے کہا نہیں ہم کم سے کم پانچ ویلیز میں کریں ہم نے کہا ٹھیک ہے ولنٹیر طور پر ہم تیار ہو گئی تو اللہ کی مدد ہماری ساتھ ہو گئی اللہ ہم نے ان پانچ مقامات پر بیق وقت پیونکاری کرنے میں کامیاب ہوئے اچھا اب یہ پیونکاری کی ذرا ہمیں تفصیل بتائیں کیا ہوتا اس پیونکاری میں دراصل یہ اس وقت ہے ہمارے چیف سیکیٹری تھے فاظل دورانی صاحب تو اس نے کہا کہ یار یہ پیونکاری کیسے کی جاتی ہے تو پھر ہم نے کہا کہ یہ ہمارے گلگیت پلدستان کی رویت رہی ہے کہ یہ گلیشر ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جنس میں نر اور مادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مادہ جو ہے زمین کے نیچے سے بڑھتی ہے یعنی زمین کے نیچے پلتی ہے اور نر اس کے اوپر ہوتا ہے تو بہرحال الفاظ کے ادائی میں اگر کوئی ایسی غلطی ہوگی تو مذہرت کے ساتھ ہے لیکن یہ ضرورت ہے ہماری ہاں ظاہر ہے یہ تو اس نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا تو ہمارے صادر صاحب نے کہا کہ دنیا میں یہ بھی چیز بڑھتا ہے تو وہ نر اور مادہ ہی ہوتا ہے اس نے کہا کہ بس جواب آپ نے دے دیا تو بہرحال اس کو کسی مخصوص طریقے سے مخصوص یگے پہ مخصوص موسم میں اس کی پیونکاری کی جاتی ہے ٹھیک ہے جو آپ نے پہلی پیونکاری کی اس میں کون سے مہینے میں کی کس طرح کی مخصوص سے دسمبر میں کی جاتی ہے کس موسم میں اس کی پیونکاری اس کی پیونکاری جو ہم نے پیونکاری کی ہم نے ریسرچ کی جو ہمارا تجربہ رہا پیونکاری کرنے کا بہترین موسم وہ ہوتا ہے جب پیونکاری کرنے کی جگہ پہ درجہ رہت صفر سنٹیگریٹ تک پہنچ جائے اور پیونکاری کرنے کی جگہ کا سائٹ سیلیکشن ایسا کیا جاتا ہے کہ وہاں پر کم از کم نو سے دس مہینے تک وہاں برف کا موجود رہنا ضروری ہے برف کا موجود ہونے کا مطلب بھی مائنس میں ہم سمجھتے ہیں مائنس میں ٹیمپریچر ہے سردیو میں جا کے کرتے ہیں اکتوبر کے مہینے میں اکتوبر کے مہینے میں اچھا تو اس میں پھر ہوتا کیا ہے کوئی برف لے کے ادھر رکھتے ہیں یہ جو برف پہلے سے قدرتی طور پر بنہ ہوا موجود ہے تو ہم نے بگروڑ سے لے گئی برف وہاں ہم نے ٹکڑے بنائے پیس بنائے اور پھر الگ الگ گاڑیوں میں اس کو ہم نے محفوظ طریقے سے جس طرح ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھ کہ جو طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کے تحت الگ الگ گاڑیوں میں اس کو ہم نے ڈالا اور شام کے وقت اثر کے بعد ہم نے ان کو لوٹ کیا راتوں رات ہم سفر کرتے گئے اور اس ویلی کے نزدیک پہنچتے ہوئے کہیں صبح ہوا کہیں آٹھ بجے ہو گئی کہیں ساتھ بجے کا ٹائم تھا تو اسے آگے تو اٹھا کے لے جانا ہے پھر ولنٹیر آگے موجود تھے انہوں نے گلیشیر کو اٹھایا اور جس جگہ پہ ہم نے بیونکاری کی اس جگہ پہ ہم نے بہت بڑے کھڑے کھو دیتے کیونکہ اس جگہ پہ تو بھی نہیں لگنا چاہے کیونکہ اس کو بڑھنے کے لیے پھلنے کے لیے تو گڑا کھو دا اس میں آپ نے وہ برف جو آپ بگروٹ سے لے کے گئے تھے وہ آپ نے ادھر رکھ دی تو یہ جو آپ نے برف رکھ دی یہ مذکر تھا کہ مونس تھا یہ مونس اور مذکر دونوں تھے پہچان کس طرح ہوتی ہے کہ کون سا مذکر ہے کون سا مونس ہے یہ پہچان اس کے تو دو طریقے ہیں ایک تو پہچان یہ ہے کہ اس جگہ پہ آپ جائیں گے تو یہ مونس جو ہے رنگ میں ذرا بلو ہوتی ہے اور نر جو ہوتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے ٹھیک دوسرا وہ مقامی لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے مقامی لوگوں کی مدد پیسوں کو وصول کیا تھا ٹھیک ہے اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ یا ان نر اور مدگلے شر کو ایک جگہ ہم رکھتے ہیں تو ان پر پھر دریا کا پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے اچھا اتھر یعنی ایک جگہ گڑا کھوٹ کے دونوں کو ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے پھر دریا کا پانی انس کے اوپر ڈالنا مٹی نہیں ڈالتے اچھا بگر مٹی ڈال پھر 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 دریا کے نیچے ایسی تنگ جگہ بناتے ہیں جیسے کہ وہ دونوں ایک ساتھ مل سکیں پھر ان کے اوپر دریا کا پانی ڈالتے ہیں تو ایک عجیب من میں نے خود دیکھا تو اس مقام پہ جہاں گاڑی جا سکتی تھی مرہوم ریٹائر سیکیٹری سعید صاحب بھی تھے اچھا اس کے فوٹوز بھی ہمارے پاس تو اس نے کہا ابھی کیا کرنا ہے پھر ہم نے اس کو بتائے گسر اس طرح سے اس کو ایسے کرنا ہے تو مرہوم سے دفزار صاحب بھی ساتھ تھے بہرحال انہوں نے ان کو ملایا پھر اس کو اوپر ہم نے پانی ڈالا ٹھیک تو خدا پر یقین کریں جس طرح سکنجیک اندر لگڑی کو ایسے کس گیا جاتا ہے وہ ایسے کس ہو گئی ایسے ہلنے لگے ہلنے لگے ہلنے لگے اور آواز آنے لگا اچھا بہرحال اس طرح کی آواز سٹیوں کی آواز نہیں سٹیوں کی آواز نہیں جیسا کہ لگڑی کو اس طرح سکنجے سے کس کرتے ہیں تو آواز آتا ہے ایسی طرح سے آواز اور ایسے مل گئے تھے پھر ہم نے ہاتھ سے لایا تو بہرحال ہمارے سادر صاحب نے ہاتھ لگانا بھی نہیں دیا کیونکہ اس طرح کے وہ قہوت تھی بہرحال کوئی احتیاط کی ضرورت تھی ٹھیک ہے سیون تو الحمدللہ وہ تین مقامات پر ایک جگہ پہ تمہیں موجود تھا تو دو مقامات پہ تمہیں نہیں جا سکا تھا صحیح لیکن یہ تینوں جگہ ہیں اسی طرح کا یہ پروسس یعنی گاری روڑ کے نزدیک ہیں روڑ کے نزدیک ہیں تو اسی پروسس سے ہمارا پیونکاری کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ مقامل ہوا صحیح اب دوسرا مرحلہ کیا اس کو کسے بعد جا کے اس کو دیکھنا ہوتا ہے اب دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ کوئی تین سال تک اس کی نگرانی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی جا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی خرابی تو نہیں کیا کسی جانور شانور نہ ہاں ایک بات تو یہ ہو ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہاں پہ برف کی کمی ہو جائے تو تین سال تک اس کو پر برف بھی ڈالنا ہوتا ہے اچھا تاکہ اس کی جرد تو نہیں ہے کہ وہ شاخ نکالے ٹھیک ہے یہ تین سال تک کی عمل یہ تین سال تک کی عمل ہے ٹھیک ہے تین سال کے بعد پھر تین سال کے بعد الحمدللہ وہ تقریباً دو سو سے دو سو فٹ تک ہے وہ اپنی مضبوطی کو قائم کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ خط بخت بننا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد لاس ٹائم آپ کب گئے تھے اور کیا اس کا سائز تھا گلیشر کا تقریباً چار سال ہو گئے یہ پانچوہ سال ہے ٹھیک ہے میں جو گیا تھا ان کی تصویر میں نے لی تھی تو وہ دو سو سے ڈائی سو فٹ تک ایک مقام پہ ایک مقام پہ پتھر زیادہ تھے وہ جو بولڈززے ہوتے ہیں اس کے درمیان میں رکھا جاتا ہے کہ کم سے کم درجہ رہت کام ہو تو وہاں پہ یعنی ایرد گیرد کتنا پہلا پتا نہیں چلتا لیکن ہر ایک سراخ سے ہمیں گلیشر کے آثار نظر آتے تھے ٹھیک ہے اور تیسری مقام پہ میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ پہلا ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہیں کہ اس سے جتنا آپ نے رکھا تھا اس سے سو گناہ پھیل گیا ہے پچاس گناہ کتنا ہے کوئی اندازہ نہیں نہیں وہ تو یہ ہم نے رکھا تھا بیس اس سے تمہارے خیال ہے کہ ہزار گناہ زیادہ تھا ہزار گناہ زیادہ تھا ہزار گناہ زیادہ تھا صحیح یہ عالمی طور پر سائنسدان سائنس یہ کہتا ہے کہ ایک لیشر پگر رہے ہیں کیونکہ دنیا کا ٹمپریچر جو ہے در زیارہ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا یہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے یہی ان پر بھی اثر اس طرح سے ہے کہ یہ ایسی جگہ پہم نے رکھا ہے کہ سردیو موسکو پر برف کا سٹاک زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے یعنی ان جگوں پر تھوڑا بہت نمی شدہ زمین بھی ہے اور پانی بھی ساتھ چلتا ہے تو یوں ہی پانی اس کے ساتھ ملتا ہے وہ گلیشر بنتا ہے صحیح اچھا مجھے زائر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی سائنسدان بھی جیسا ہمارے پاس یونیورسٹیاں ہیں تعلیمی ادارے ہیں ریسرچر ہیں کوئی لوگ آکے ہموں نے کوئی وزٹ کیا کبھی آتے ہیں نہیں یہ آئیوسین کا ہیڈ تھا مرے خیال میں وہ ہائی لینڈ کا تھا شاید اسلام آباد میں ان کے حفیس میں ہماری ملاقات ہو گئی تو وہاں بہت بڑی انٹریوی لیا اس نے ہمارے ساتھ تو آخر اس نے کہا کہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ادھر بھی یہ پیونکاری کا نظام ہے لیکن آپ کے اور ہمارے درمیان یہ رکھنے کا طریقہ ہے سیٹ سیلیکشن کا طریقہ ہے اس میں بہت فرق ہے کہاں بڑا تو بھارا کوئی دو ڈائیگن ٹیک آس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس نے تسلیم کیا تھا اس کے بعد سائنسدانوں کے ساتھ اور دوسرے ایکسپرٹ کے ساتھ ہماری اس حوالے سے ایسی کوئی ملاقات نے نہیں ہوئی ہے ماں سوائے ہمارے گلگیت بلدستان کے بزرگوں کے ٹھیک ہے اگر کوئی آکے دیکھنا چاہے کوئی اونیورسٹی سے کوئی ایکسپرٹ کوئی ماہولیات کا ماہر تو آپ یقیناً اس کو سہولت کاری کریں گے اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ اس لیے کہ اس وقت ہمارے بابسر کا روڈ کلیر نہیں تھا ٹھیک منسیاف سائنس اینٹیکنالوجی کے بندے آئے تھے صحیح تو انہوں نے وہاں آکے آلاد بھی لگائے تھے اچھا یہ بابسر ٹاپ سے مغرب کی جانب روڈ بھی تیار ہے ساتھ گلیشئر ایوو بھی ہے جیل بھی ہے اس وقت پیدر جانا تھا ٹھیک ہے ہمارے ولنٹیر جا کے ان کے ساتھ آلاد بھی لگائے اور ان کو وہاں جب بھی وہ آئے ان کے ساتھ وہاں وہ لے کے چلے گئے ٹھیک ہے اب بھی ایک جگہ دور ہے میرا خیال ہے کہ کوئی آنے جانے میں دو ڈائی گنٹے لگیں گے ٹھیک ہے باقی دو جگہ دو نزدیک ہے ایک جگہ تو تو گڑی بھی جا سکتی ہے تو ہم ویلکم کہیں گے جو آئے گا جو آئے گا ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ بیس سال پرانا ہمارا پروجیکٹ دیکھنے کے لیے کوئی بندہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں خوشی ہوگی صحیح ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی کوئی بجلی پیدا کرنے کا کام بھی آپ نے دیامر میں کیا ہے جی الحمدللہ یہ بابوسار ویلی میں ہم نے کیا ہے دو مقامات پہ ہم نے مایکرو پروجیکٹ لگایا ہے ٹھیک ہے یہ بابوسار ڈیولپمنٹ ویلفیر سوسائیٹی کے بزر انتظام ایک پربت ویلفیر اسوسائیشن کے زیر انگرانی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے اس سے آٹھ سو گرانوں کو بجلی ملتی ہے ٹھیک اور دوسرے سے اور دوسرے سے یہ کوئی بائیس گرانیں اپنی مدد آپ کے تحت آپ لوگوں نے کیا ہے یہ نہیں یہ جو پربت ویلفیر اسوسائیشن نے مایکرو پاور پروجیکٹ مکمل کیا ہے اس میں دو لاکھ روپے انوارمنٹ ڈپارٹمنٹ دے جا تھا گلگیر بلتستان کے ٹھیک اور اس کے علاوہ باقی جو خرچ ہوا وہ کمنٹی نے خود برداشت کیا اور اب بھی چل رہا ہے یہ الحمدللہ وہ کلے رہے ہیں بہت شکریہ ظاہر شہر عادل صاحب چونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت محدود ہوتا ہے اس وئے سے میں کچھ تفصیلات شاید اس میں ہم آپ سے نہیں لے سکے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں ہم یہ امید رکھیں کہ حکومت کم از کم اس حوالے سے ذرا دیکھیں اور جو بھی ہو سکتا ہے تاون کرے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ جو ادارے چلاتے ہیں اور وہ بھی ان پسماندہ علاقوں میں جہاں پہ حکومت خود کچھ نہیں کر پائی ہے آٹھ ان کے نمائندے ہیں اس حکومت میں بھی لیکن خدا جانا وہ کتنا کام کر سکے ہیں اور آگے کریں گے تو بہرحال ایک پلٹ فارم آپ نے سب کے لیے دیا ہے جس کے لیے میں زیادہ طور پر بھی مشکور ہوں آپ کا اور حکومت سے بھی ہم یہ امید رکھیں کہ وہ تاون کریں گے آپ سے بڑھ کے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناجرین پرگرام دیکھنے کا شکریہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ